ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عثمان خان خیر مقدم کرتا ہوں آپ کا آپ کے پسند دیدہ پروگرام مسائل رمضان ناظرین جیسا کہ پچھلی نشیستوں میں ہم نے رمضان اور روزوں کے تعلق سے کئی مسائل پر بات کی آج بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ان مسائل پر بات کرنے کے لیے ہمارے خاص مہمان موجود ہیں آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں فضیلت الشیخ خالد جمیل مکی صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم آپ کا استقبال ہے ہمارے خاص پروگرام مسائل رمضان میں جزاک اللہ خیر ناظرین اکرام شیخ محترم کسی تعرف کے محتاج تو نہیں لیکن پھر بھی عدباً میں آپ کا ایک چھوٹا سا تعرف پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں شیخ محترم نے الحمدللہ مکت المکرمہ سے تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد ہی سے دعوت کی خدمات انجام دے رہے ہیں تو آئیے ناظرین اپنے مسائل اپنے سوالوں کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں شیخ محترم سے جانتے ہیں ان کے جوابات شیخ محترم آج کا ہمارا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بار بار اپنے بدن کو گھیلا کرے یا جیسے سویمنگ پول میں جا کے سویمنگ کرے بار بار یا اس کی دوسری نوائیت یہ ہو سکتی ہے اپنے جسم کو گرمی کی وجہ سے تھنڈا رکھنے کے لیے ائر کنڈیشن میں جا کر بیٹھا رہے دن بر یا روز مرہ کے کام جو ہوتے تھے اس کے اس سے سستی اور کاہلی کرے اپنے آپ کو ہمیشہ تھنڈی جگہ پر رکھے تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت تو نظر نہیں آتی ہے جی البتہ آدمی کو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے مثلا نیک آدمی گرمی کی وجہ سے بہت پریشان ہے تو اگر وہ ائر کنڈیشن میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے یا کسی کو بہت زیادہ دھوپ اور تپش محسوس ہو رہی ہے جا کر کے وہ غسل کرتا ہے یا بار بار غسل کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے اگر سر کے اوپر پانی ڈالتا ہے تو ابھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مضائقی کی بات نظر نہیں آتی ہے البتہ اگر اس کا مقصد اس کے دریئے یہ ہے کہ روزہ مجھے نہ کھلے نہ پریشان کرے تو اسے تھوڑا سا بچنا چاہیے تاکہ جو روزہ کا مقصد ہے کہ انسان محسوس کرے اور اسلام کا مقصد ہے کہ انسان کو روزہ کا احساس ہونا چاہیے کہ ان اپنے بچارے بھائیوں کو دیکھے جو کھانا جنہیں میسر نہیں ہوتا جنہیں پانی میسر نہیں ہوتا تو ان کی یاد ایک طرح انسان کی دل میں بیدار ہوتی ہے اور ایک روزدار سمجھتا ہے کہ یقیرن ہمارے وہ بھائی جو ان حالات اور ان قیفیات میں ہیں ان کے ساتھ کیسا گزرتا ہوگا یہ احساس اللہ تعالیٰ اس روزے کے دریئے سے ایک انسان کو دلانا چاہتا ہے اگر وہ اس چیز کو توڑنے اور کاٹنے کے کر کوشش کرتا ہے تو وہ چیز ناپسندیدہ ہے لیکن انشاءاللہ اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا شیخ محترم آپ کی یہ بات سے یہ تو سمجھ میں آگئی کہ ایسا کرنے میں کوئی مزاہقہ نہیں لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں شیخ محترم ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک بھائی کے پاس ویٹس اپ کے ذریعہ ایک میسیج آیا کہ اگر آپ کو روزے کی حالت میں پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے تو آپ سہری میں دہی میں لونگ ملا کر کھالیں تو اس سے آپ کو پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی تو یا اس طرح سے بہت ساری دوائیاں ہیں یا انجیکشن وغیرہ ہیں جسے لوگ اگر سہری میں لے لیں تو اس سے دن بھر آپ کو نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی تو کیا ایسی چیزوں کا استعمال کرنا کیا ایسا کرنا صحیح ہے یقیناً آج اس طرح کی بہت سی باتیں ہمارے معاشرے میں عام کر دی گئیں میں اس میں ایک بات اور اضافے کی طور پر آپ کو بتلانا چاہوں گا کچھ لوگ روزے کو ورجش یا نماز کو ورجش قرار دینے لگے ایک ترے سے یہ ورجش ہے نماز ایک ورجش ہے یا اسے دوسرے معنی میں یوگا کہا جاتا ہے یہ ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق جڑنا ہے اس کا انسان کی جسم سے کہ ایسا کرنے سے یہ ہے یہ ایسا کریں گے تو یہ ہوگا یہ سب چیزیں فضولیات ہیں رہا مسئلہ آپ نے جو بھی سوال میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے روزہ جو فرض کیا ہے اپنے بندوں پر اس کے مقاصد ہیں اور یہ پہلے بات یہ آ چکی ہے لیکن میں یہاں آ چکی سوال ہوا ہے تو اسے مزید واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکی تمہارے اندر تقوی اور پرہزگاری آئے تقوی آپ جانتے ہیں کس چیز کا نام ہے جن چیزوں کا اسلام نے حکم دیا ہے انہیں بجا لانا جن چیزوں سے منا کیا ہے ان سے ان سے رک جانا اسی کا نام تقوی ہے عبئی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سوال کیا تھا کہ تقوی کیا چیز ہے ان سے سوال کیا گیا تھا کہ تقوی ایک شیخ مطرم معذرت چاہوں گا ناظرین کرام خاص طور سے اس حدیث پر آپ کی توجہ چاہوں گا جی شیخ مطرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبئی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا کہ تقوی کیا چیز ہے تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کسی خاردار جھاڑی سے گزرے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں تو اس خاردار جھاڑی سے گزرتے وقت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے انسان کیا کرتا ہے ظاہر سے بات ہے اگر کانٹے دار جھاڑیوں سے انسان گزرنا ہے تو اپنے لباس سپٹے گا اپنے جسم کو انسان محتاط انداز میں ایک صورت بنا کر کانٹوں سے بچتا ہوا چلا جائے گا یہ مراد ہے تقویٰ تو میں بات کر رہا تھا کہ اس روزے کا مقصد تقویٰ ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے تعلق سے یہ بات فرمائی یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباعت فلیتزوش فإنہو أغض للبسری وآحسن للفرج ومن لم يستطع فالیه بالصوم فإنہو له وجاء نوجوانوں کی جماعت کو آپ نے خطاب کیا کہ اے نوجوانوں کی جماعت جنہیں طاقت ہے جنسی طاقت ہے جسمانی طاقت ہے اور دیگر طاقت ہیں اس کے ساتھ موجود ہیں تو چاہیے کہ وہ شادی کر لے اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ یہ اس کے لئے ڈھال ہے کیا مانا اس کا؟ یعنی روزہ انسان کو برائیوں سے روکتا ہے انسان کے ایسی خواہشات جو بری ہوں ان کو محدود کرتا ہے ان کو توڑتا ہے یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر رکھا اب اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں ہم کوئی ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں یا کوئی اور دوسری چیز استعمال کر لیتے ہیں یا دہی میں لوم ملا لیں تو پھر وہ مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگی ایسی ہی اللہ تعالیٰ نے جہاں پر روزہ کے متعلق جو آیت آئی ہے اس ایک آیت کے اندر فرمایا لعلکم تشکرون تاکی تم اللہ کا شکر ادا کرو شکر کب ادا کرے گا انسان؟ کسی ایسی حالت میں انسان ہے جس حالت میں وہ مایوسی کی قیفیت میں ہے یا مفلسی کی حالت میں ہے اس مفلسی کی حالت میں سے کوئی نیک یا کوئی اہم چیز مل جاتی ہے عظیم شہ اسے مؤثر ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جس طریقے سے ایک بھوکا اگر اسے کھانا مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے ایک پریشان حال اسے کوئی مدد کرنے والا مل جاتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ روزے کا اللہ نے ایک مقصد رکھا ہے مقصد تقوی اور پرہزگاری ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے اور انسان کو اپنی عبادت اور بندگی اللہ تعالیٰ کے جناب میں پیش کرنی ہے یہ مقصد ہے اس روزے کا اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے پیاس کی شدت محسوس نہ ہو اس کے لیے یہ چیز استعمال کر لیں مجھے بھوک کی شدت محسوس نہ ہو اس کے لیے یہ غذا کھا لیں بھلے وہ دن میں نہیں کھاتا روزے کی حالت میں نہیں کھاتا روزے سے پہلے سہری کے اندر وہ استعمال کرتا لیکن مقصد اس کا کیا ہے اس روزے کو توڑنے جیسی قیفیات میں لانا ہے اور یہ چیز اسلام میں ناپسندیدہ ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرے بندے کے اندر یہ حساس پیدا ہو کہ اس کو جو نعمت ملی ہے اس نعمت کا کس حد تک وہ شکر ادا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اسے اپنی عنایات بکشی ہیں ان تمام چیزوں پر کس درجہ وہ خوش اور مسررت محسوس کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے روزہ توڑنے کا مقصد نہیں ہے روزے کا اللہ تعالیٰ نے مقصد رکھا کہ انسان کے اندر احساس بیدار ہو اپنے بھائیوں کے تعلق سے جو لوگ بچارے مسکین ہیں مفلسی کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں انہیں دیکھے کہ وہ بچارے کس طریقے پر زندگی گزارتے ہیں ان کے کھانے کے سامان نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس حال میں رکھا ہوا ہے وہ اس حال میں زندہ ہیں اللہ نے ہمیں اس حالت میں رکھا ہوا ہے اب ہم اس حالت میں ہو کر کہ اللہ کا شکر ادا نہ کریں تو بہت بڑی ناشکری کی بات ہوگی تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا جو بھی رودے کے کاٹنے کی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا استعمال بند کر دیں چاہے وہ دہی میں لونگ ملا کر پینے کی بات ہو یا ممکن ہے کہ دوسری اور چیزیں بھی لوگ آپ کو پیش کریں کہ بھئی یہ آپ کریں گے تو ایسا ہوگا یہ آپ کریں گے تو ایسا ہوگا ایسا اسلام میں نہیں ہے جو چیز غضہ ہے اس کو بطور غضہ آپ استعمال کر لیجئے ہاں بھوک اسلام بتلانا چاہتا ہے پیاس اسلام محسوس کرانا چاہتا ہے ایسی ہی دوسری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی ان تمام چیزوں سے اسلام بچانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ غلط چیزیں ہیں تمہارا ذہن اور تمہارا دل اس چیز کی طرف مائل ہو رہا ہے اسے محدود کرو تقوی اور پریزگاری حاصل ہو یہ روزے کا مقصد ہے روزے کا مقصد انسان کی بھوک کے کم کرنا پیاس کو کم کرنا اس کے اور چیزوں کو کم کرنا ان تمام چیزوں کرنا ورنہ انسان سہری کر لے اور ایک انجکشن لے لے اور دن بھر وہ سوتا رہے یہ مقصد نہیں ہے جو لوگ اس نوعیت کی چیزیں استعمال کرتے ہیں معذرت چاہوں گا شیخ مہترم بڑی ہی اچھی گفتگو چل رہی ہے آپ سے دل تو نہیں چاہتا کہ آپ کو یہاں پہ روکوں لیکن کیا کروں مجبوری ہے ناظرین اگرام اب وقت ہو چکا ہے ایک مختصص وقفے کا اس کے لئے ہمیں یہیں پہ رکنا پڑے گا لیکن آپ کہیں جائیے گا مت ہم جلد حاضر ہوں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرام وعدے کے مطابق وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں لے کر پروگرام مسائل رمضان ناظرین شیخ مہترم سے ہماری بات چل رہی تھی شیخ مہترم آپ ہمیں بتا رہتے ہیں روزوں کے مقاصد کے بارے میں جی تو بات چل رہی تھی روزوں کے مقاصد کے سلسلے میں کہ بہت سارے لوگ روزے کا جو اصل مقصد ہے اس سے ہٹ کر کے بات کرتے ہیں اور روزے کو توڑنے کی صورتیں یا احساسات کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں سے چند باتیں ابھی آپ نے پیش کی تھی میں ناظرین اکرام کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے ایسی چیزیں اور بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہیں جس کا لوگ بلکل دھرلے سے استعمال کرتے ہیں مثلا کوئی چیز کان میں لگا لیا سن رہے ہیں تاکہ ہمیں روزہ پتا نہ چلے مثال کے طور پر کیرم بوٹ ہیں ویڈیو گیمز ہیں لوڈو ہیں اور دوسری چیزیں انٹرنیٹ جسے بہت ہی بیجا طور پر آج استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں ترہ ترہ کے جو گیمز ہیں ان کے ذریعے سے لوگ اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں اور ان کا یہ تصور ہے کہ ہمارا وقت گزر جائے گا ہمیں روزے کا پتا نہ چلے گا یہ جتنے بھی وسائل ہیں یہ وسائل اللہ یہ انسان کے روزے کو خراب کر دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور اللہ نے جو مقصد رکھا اس روزے کا اس مقصد کو حاصل کرنا چاہیے جزاکم اللہ خیر شیخ محترم بہت بہت شکریہ آپ نے ایک بہت ہی اہم معلومات کی طرف ہماری رہنمائی کرائی ہے اور ناظرین سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا ان بھائیوں سے جن کے پاس بھی اس طرح کے میسیجز آئیں آپ انہیں پاورڈ نہ کریں آپ انہیں فوراں ڈیلیٹ کر دیں اس طرح کے میسیجز آپ کہیں بھی پاورڈ نہ کریں ناظرین اس طرح کی چیزیں کرنے سے ہمیں ہمارے روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا جس مقصد کے تحت اللہ تعالی نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں تاکہ اس روزے سے ہم تقویہ حاصل کریں اللہ تعالی کا صبر و شکر حاصل کریں ہمارے چھوٹوں کی طرف ہماری رہنمائی جائیں ہمارے دوسرے مسکین بھائیوں کی دھوک اور پیاس کو ہم سمجھ سکیں ان کی دکھ اور تکلیف کو ہم سمجھ سکیں ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کا نام روزہ ہے تو ناظرین ہم ان ساری چیزوں کو حاصل کریں بے گیر اگر ہم ایسے ہی دوسری چیزیں استعمال کر کے روزہ صرف ایک فارمالیٹی کی طور پر رکھ دیں گے تو کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا اور کوئی سواب بھی ہمیں اس سے حاصل نہ ہوگا تو ناظرین ان ساری چیزوں سے بچیں اور اللہ تعالی کا تقویہ اختیار کریں اور اللہ کا صبر و شکر اختیار کریں آئیے ناظرین شیخ محترم سے اپنا اگلا سوال لیتے ہیں شیخ محترم میرا اگلا سوال آپ کے لیے ہمارے ان مزدور بھائیوں کی طرف سے ہے جو مزدور بھائی ہمارے دن بھر دھوپ میں مزدوری کرتے ہیں مٹیڈ ہوتے ہیں گھر بنانے کے کام کرتے ہیں جن کا گھر اس دن کی مزدوری سے چلتا ہے اگر ہمارا ایسا مزدور بھائی روزہ رکھتا ہے اور مزدوری کرتے کرتے تھکاوت کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا تو اس کے لیے کیا حکم روزہ ایک فرض عبادت ہے اسے تو بہرحال روزہ رکھنا ہے جی بلکل اگر کسی کو اسلام روزے کی حالت میں کام سمنا نہیں کرتا بلکل کام کرنا ہے لیکن اگر کوئی آدمی ایسی مشکل کام میں لگا ہوا ہے یا اس کی مجبوری ہے وہ کام تو اس کام کے ساتھ بھی وہ روزہ رکھے گا جی بلکل رہا مسئلہ کہ کسی مزدور کی قیفیت اس روزے کی وجہ سے اگر ایسی ہو جائے کہ اس کے جان جانے کا خطرہ ہو جائے جی تو اس حالت میں تو اسے روزہ توڑ دینا چاہئے بلکہ اگر وہاں کسی کو محسوس ہو رہا ہے اور یہ احساس ہو جائے کہ یہ زبردستی روزے سے ہے اور اپنے نفس کے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے ہاں اور یہ اسے یہ حالات آ جائیں گی تو اسے روزہ توڑا دینا چاہئے اور کیونکہ وہ ایک ایسی شیخ مہترم موت کی قیفیت تو لاحق نہیں ہوتی لیکن پھر بھی مزدوری کرتے کرتے اتنی پیاس کی شدت ہو جاتی ہے کہ آدمی بیگر پانی کے رہنی سکتا بتایا آپ کو یعنی اگر اسے پانی نہ ملے تو اسے جان جانے کا خطرہ اگر یہ سیچویشن ہے تب تو آدمی روزہ توڑ دے گا اگر وہ قیفیت نہیں ہے اس تیری پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے تو وہ روزہ اگر توڑے گا تو وہ گنہگار ہوگا جی گنہگار ہوگا جزاکم اللہ خیر ناظرین کرام میری گزارش ہے ان مزدور بھائیوں سے بلے ہی آپ کو کتنی ہی پیاس کی شدت محسوس ہو اپنے روزوں کو نہ توڑیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ڈبل عجر عطا کرے گا شیخ مہدرم میرا اگلا سوال آپ سے اسی سے ملتا جلتا ہے مزدور کی بات تو ہو گئی اب چرواہے کی تعلق سے یہ سوال ہے کہ چرواہا بکری چراتے چراتے اگر اپنا روزہ توڑ دے پیاش کی شدت کی وجہ سے سہرہ میں عام طور پر عرب کے علاقوں میں سہرہ کے اندر چرواہے چلے جاتے ہیں بکریہ چلانے اور وہاں جو ریت اور دھوپ کی شدت ہوتی ہے اس وجہ سے اگر وہ اپنا روزہ توڑ دے تو اس کے دیئے کیا حکم ہے تقریبا دونوں کے ساتھ ایک ہی حالت اور ایک ہی قیفیت ہے وہی صورت اس کے ساتھ بھی ہے اس لئے اگر اس حالت میں اگر وہ آ جاتا ہے تو اسے روزہ توڑنا ہی اس کے لئے بہتر ہوگا ورنہ روزہ کسی حال میں آدمی اگر توڑے گا تو بنے گار ہوگا جزاکم اللہ خیر ناظرین اکرام شیخ مہترم نے ہمیں بتایا کہ کسی بھی حال میں رخصت ہی حاصل نہیں ہے اگر موت کی کیفیت لاہق ہو تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں شیخ مہترم اسی چیز سے ملتا جلتا ایک اور سوال کہ ایک روزہ دار اگر ورزش کر رہا ہے اور ورزش کی تھکاوت کی وجہ سے پانی پی لے تو اس پر کیا حکم لاہق ہوتا ہے ورزش کوئی عبادت نہیں ہے اور خاص طور سے جب آدمی حالت سوم میں ہو روزے کی حالت میں ہو ورزش کرے اور اسے پیاس کی شدت محسوس ہو اور وہ پانی پی لے تو اس کا کیا ہوتا ہے آپ جان سکتے ہیں کہ حالت روزہ میں ورزش یہ نامناسب شئے ہے اس سے انسان کو تھکان ہوتی ہے اور تھکان کی وجہ سے انسان اس قیفیت میں آتا ہے کہ اسے بھوک کی قیفیت تاری ہو جاتی ہے پیاس کی شدت اسے محسوس ہوگی ہاں انسان آرام کرنا چاہے گا تو اس رمضان مہینے میں اسے اولاً تو یہ عمل کرنا نہیں چاہیے اور یہ چیز اگر کہا جائے کہ اگر کوئی آدمی روزہ کی حالت میں یہ کرتا ہے تو وہ آدمی بہت ہی جری کہا جائے گا یعنی گویا کی ایسا شخص اپنے آپ کو مجبور کر رہا ہے ایسے عمل پر جو اسے روزہ توڑنے پر مجبور کر دے اور جان بوچ کر ایسا کر رہا ہے اور جانتا کہ یہ قیفیت پیدا ہوگی تو وہ آدمی گنہگار ہوگا اور ایسا قیدہ ہوئی اور اس نے روزہ توڑ دیا تو گنہگار ہوگا اس لیے ایسے لوگ جو وردش کرتے ہیں یا ایسے کھلاری جو کھیل کھیلتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اس عمل سے روزے کی حالت میں وہ بچے ہیں نہ کوئی کھیل کھیلیں نہ کوئی وردش کا کام کریں جو انہیں تھکاوٹ میں ڈال دے اگر کوئی مختصر چی چیز ہے ان کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے تو انشاءاللہ اس کی اجازت ہے اگر اس نے بھول کر پانی پی لیا ہو تو کیا پھر بھی اس پر وہی حکم نہ ہوگا نہیں بھول کر کے اگر اس نے پی لیا اولا تو جو عمل اس نے کیا ہے رمضان مبارک مہینے کے اندر وہ عمل ہی اس کا صحیح نہیں تھا اس کے جسم کے لیے جی اسی لیے میں نے یہ سوال پوچھا ہے اگر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ اسے پیاس کے شدت آئی اور انجانے میں اس نے پی لیا تو گویا کہ اللہ تعالی نے اس کے لیے مقدر کیا تھا اور پینا اس کے روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختعنا تو یہاں بندے سے غلطی ہو گئی خطا ہو گئی بھول ہو گئی ہے اللہ تعالی اسے معاف کرنے والا ہے تو نسیان پر اللہ تعالی مواخذہ نہیں کرے گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان جزاکم اللہ خیر شیخ محترم بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہترین معلومات آپ نے ہم تک پہنچائی ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے آمین دل تو نہیں چاہتا کہ گفتگو کی سلسلے کو یہاں پر منقطع کریں لیکن کیا کریں مجبوری ہے وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ ہم گفتگو کو اور آگے بڑھیں ناظرین میری گزارش ہے کہ ہم اپنے روزے کے مقصد کو یاد رکھتے ہوئے اپنی اس عبادت کو انجام دیں اور کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جس سے ہمارا روزہ جس سے ہماری عبادت نہ قابلے قبول ہو آج کے لئے بس اتنا ہے انشاءاللہ اگلی نسیس میں کچھ اور نئے سوالات نئے مسائل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے جب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت اور اپنا خیال لکھئے اور دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام مسائل رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ